ہم منگل گھرہ پر جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں لیکن اپنے ہی پرچوی کے بارے میں جاننے کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں پرچوی پر موجود تمام رہشتوں میں سے ایک ہے ایمازون کے جنگل جو کہ وشال اور گھنے ہیں اگر یہ کوئی دیش ہوتا تو دنیا کا نوہ سب سے بڑا دیش ہوتا یہاں پر اتنے لمبے اور گھنے پیڑ ہے کہ یہاں پر جمین تک روشنی بھی نہیں پوچھ پاتی بیٹھے کچھ سالوں میں یہاں پر ایسی ایسی چیزیں ملی ہیں جنہیں دیکھتا سائنٹسٹ حیران ہو گئے ہیں تو چلی آج بات کرتے ہیں ایمازون کے بارے میں سواغت ہے آپ کا فیکٹ ہنٹ کے نئو اپیسوڈ میں نمبر 5 پارم ٹری کیا آپ نے کبھی پیڑوں کو چلتے دیکھا یا سنا ہے؟ نہیں نا ایمازون کے جنگل میں ایک ایسا ہی پیڑ ہے جس کا نام ہے پارم ٹری جو چل سکتا ہے آپ نے آج تک ہولی وڈ موویز میں تو پیڑوں کو چلتے جرور دیکھا ہوگا لیکن ایمازون کے جنگل میں ایسے ایسے ریسے چھپے ہیں جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا حالکہ یہ فلموں کی طرح تو نہیں چل پاتے کیونکہ ان کے چلنے یا پھر آگے بڑھنے کی سپیڈ بہت کم ہوتی ہے ہوتا یہ ہے کہ پیڑ سورج کی دھوپ کے قارن اسی ڈائریکشن میں گروہ کرتے ہیں اور ان کی پرانی جڑ ریپلیس کر دیتے ہیں ایمازون کے جنگل اپنے اندر شیکڑو رہ سے چھپائے بیٹھے ہیں انہی میں سے ایک ہے شنایٹ ایمپیس نام کی ندی جسے اوبالتی ندی کی نام سے بھی جانا جاتا ہے پیرو سے ملے ایمازون جنگل میں پائے جانے والی یہ ریور دنیا کی اکلوتی بوائلنگ ریور ہے اس ریور کی لمبائی 6.4 کلومیٹر ہے اس ریور میں جو بھی گیا ہے وہ بچ نہیں پایا ہے اور بچے بھی کیسے کیونکہ اس کا ٹیمپریچر 93 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے جو کی منٹوں میں انسان کو اوبال سکتا ہے سائنٹسٹ کے انوصار ایسی کسی اوبالتی ندی کا ہونا ناممکن ہے بس ایک ہی قارن ہو سکتا ہے کہ اس کے آس پاس کوئی جوالا مخی ہو لیکن مجیدار بات تو یہ ہے کہ اس کے آس پاس جو جوالا مخی ہے وہ 700 کلومیٹر دور ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری تھیوریز بھی دی گئی ہیں ایمازون کے جنگل میں کتنی بائیو ڈائیورسٹی ہے آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ WWF کی ایک ریپورٹ کے انوصار پچھلے دشک میں ایمازون کے جنگل میں ہر تیسرے دین ایک نئے جیو اور ایک نئے پودگی کھوج ہوئی ہے جیسے 2002 میں 13 فٹ لمبے بینی آنکونڈا پہلی بار دیکھے گئے تھے اس کے علاوہ ایک گنجہ توتہ پنک ڈولفین اور اندی کیٹ فیش بھی شامل ہے اس کے علاوہ سب سے خاص بات ہے ایک ٹرانسپرینٹ مینڈک یعنی کی گلاس فروگ جس کے پیٹ کی سکن اتنی پتلی ہے کہ آپ اس کے انیانگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اس کے دھڑکن بھی آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے اس پر جاتی میں اپنے بچوں کا خیال میل فروگ رکھتے ہیں جب تک وہ باہر نہیں آ جاتے یہ اپنے بچوں کا شکاری سے بچاؤ کسی ننجا کی طرح کرتے ہیں نمبر 2 جین سینٹی پیڑ یہ بہت بڑے اور خطرناک کیڑے ہوتے ہیں یہ ہمارے آسپاس پائے جانے والے سینٹی پیڑ کی طلنا میں بارہ انچ تک لمبے ہو سکتے ہیں یہ لگ بگ ہر چیز کو کھا سکتے ہیں جنہیں بھی یہ مار سکتے ہیں ان کا جہر ہم انسانوں کے لئے بہت خطرناک ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایسے این یہ درد بخار اور سوجن جیسے لکشن ہوتے ہیں نمبر 1 ایمازون کے جنگل میں ساپوں کی لگ بگ ستر پر جاتیا پائی جاتی ہیں جن میں سے کچھ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ بہت بڑے لیکن وہاں کے اس تھانیے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں پر کچھ ایسے ساپ بھی موجود ہیں جو کی بہت وشال ہیں اور جن کی ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے پچھلے سال شوشل میڈیا پر ایک ویڈیو خوب وائرل ہوئی جس میں ایک 18 فیٹ لمبا اینکونڈا روڈ کروز کرتے ہوئے دکھائے دیا جس میں کچھ لوگوں نے ٹریفک روک کر اس کی مدد بھی کی اسی طرح ایک فوٹو بھی انٹرنیٹ پر خوب وائرل ہوئی جس میں ایک ناؤ والے نے ایک رہشمی جانور کو اٹھایا ہوا تھا لیکن جانکاروں کی مانے تو وہ بھی ایک مرہ ہوا وشال اینکونڈا تھا جو برازیل میں آئی بارڈ کے قارن بھہ کر نیچے آ گیا تھا کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اینکونڈا کتنے بڑے ہو سکتے ہیں سائنٹیسٹوں کے انوصار اینکونڈا تیس فیٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں اور دو ہزار بارہ میں ملا ڈائنسور کے سمیے کا ٹائٹینو بوہا سام بیالی فیٹ تک لمبا تھا لیکن پھر بھی وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک سو ساٹھ فیٹ لمبا اینکونڈا دیکھا ہے جس کا کیول موں چھے فیٹ چوڑا تھا ایک جیوگراثر پارسی فوسٹ انہوں نے سال انیس سو چھے میں 42 فیٹ لمبے اینکونڈا کو دیکھنے اور گولی مارنے کا دعویٰ کیا تھا اس کے بعد انہوں نے قریب 70 فیٹ لمبے اینکونڈا کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ان کا ماننا تھا کہ امیزون کے جنگل میں بہت کچھ رہشمی چیزیں ہیں اور وہ 1925 میں امیزون کے جنگل میں رہشمی دھنگشے گائب ہو گئے ان کے ساتھ ان کا بڑا بیٹا اور ان کا دوست بھی شامل تھا ان کے گائب ہونے کبھی آج تک ایک رہشہ ہی بنا ہوا ہے امریکہ کے سائنٹیسٹوں کا ماننا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ساپ ٹائٹین او پوہ آج بھی زندہ ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی